کیا ہوا جب قیدارنات مہادیو کے ایک بھکت کو قیدار گھاٹی میں ملا ایک اچھہ داری ناغ کیسے اس اچھہ داری ناغ نے بچائی اس مہادیو بھکت کی جان کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ مہادیو کے واشکی ناغ ہیں جو یہاں پر ضرورت مند کی مدد کرتے رہتے ہیں تو دوستو کیا ہے یہ پوری گھٹنا آخر وہ کون تھا جو روپ بدل کر قیدارنات میں لوگوں کی مدد کر رہا ہے اس ویڈیو کو انتیک کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو دوستو اس ویڈیو میں بنے رہیں اور کومنٹ میں ہرار مہادیو لکھ کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو یہ گھٹنا تب کی ہے جب قیدارنات کے کپاٹ کچھ دنوں میں ہی بند ہونے والے تھے تب ہی ایک سادھو جو مہادیو کا بہت بڑا بھکت تھا اس نے قیدارنات جا کر مہادیو کی درسن کرنے کا سوچا کیونکہ قیدارنات کے کپاٹ کچھ دنوں میں ہی بند ہونے والے تھے اس لئے اس سادھو نے سوچا کہ مہادیو کے درسن کر لیتے ہیں نہیں تو اگلے چھ مہینے تک درسن نہیں ہو پائیں گے وہ سادھو ہر بار کی طرح قیدارنات کی یاترہ پیدل ہی کر رہا تھا قیدارنات کی چڑھائی اتینت کٹھین ہونی کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے یاترہ کر رہا تھا اکٹوبر کا مہینہ تھا تھنڈ کافی بڑھ گئی تھی یہاں تک کی قیدارنات یاترہ کے دوران اس سادھو کو چاروں طرف برف دکھائی دے رہی تھی جیسے تیسے ہمت کر کے وہ قیدارنات دھام پہنچ گیا لیکن تھنڈ کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی کافی رات ہونے کی وجہ سے مندر بند ہو جگا تھا اور وہ سادھو مندر کے بگل ایک کھالی اسطان دیکھ کر بیٹھ گیا اس کی طبیعت دیرے دیرے بگڑتی جا رہی تھی اس سادھو کو تھنڈ کی وجہ سے کافی تیج بغھار آ رہا تھا وہ کافی ٹائم سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا کچھ ٹائم بعد اس نے دیکھا کہ اس کی طبیعت اور بگڑتی جا رہی تھی تو وہ مہادیو کو یاد کرنے لگا اور ان سے پراتھنا کرنے لگا کہ مہادیو میری رکشہ کریے صبح ہوتے ہی مجھے آپ کے درشن کرنے ہیں رات ہونے کی وجہ سے وہاں کی دفعہ کی دکانے بھی بند ہو جکی تھی تو وہ سادھو مہادیو کو یاد ہی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایک ناگ دکھائی دیتا ہے جو اس کے پاس ہی آ رہا ہوتا ہے وہ سادھو بہت ڈر جاتا ہے پر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے ہل نہیں پاتا تب ہی وہ آنکھ بند کر کے مہادیو سے پراتھنا کرنے لگتا ہے اور جب وہ آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تو اس کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس کی بھوری بھوری آنکھیں تھی اس نے پوچھا کہ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو تو سادھو نے بتایا کہ وہ مہادیو کے درشن کرنے آیا ہے لیکن تھن کے وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی پتہ نہیں کیسے وہ صبح درشن کر پائے گا وہ آدمی بولتا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ ہو میں کچھ کرتا ہوں وہ آدمی کدارنات مارکٹ کی اور چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ساتھ کچھ دوائیاں اور ساتھ میں کچھ فل لے کر آتا ہے وہ سادھو پہلے فل کھاتا ہے اور اس کے بعد دوائیاں پھر وہ بولتا ہے کہ ابھی یہاں پر ایک ناگ آیا تھا پر پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ آدمی بولتا ہے کہ وہ سب تو مہادیو کے بھکت ہیں اور سب ان کے آس پاس ہی رہتے ہیں وہ آدمی بولتا ہے اب آپ آرام کرو اور صبح ہمارے مہادیو کے درشن کر لینا یہ بولتے ہی وہ اچانک گایاب ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ کر اس سادھو کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ستچ میں مہادیو نے اس ناگ کو بھیجا تھا اس کی سہائتہ کے لیے کیا وہ واسکی ناگ تھے جنہوں نے ان کی رکشہ کی آخر مارکٹ بند ہونے کے بعد بھی وہ دوائے اور فل کہاں سے لے کے آیا اس کو بھروسہ ہو گیا تھا کہ مہادیو بہت دیالو ہیں اور اپنے بھکتوں کی رکشہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی ویڈیو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں